میں چیلنج دیتا ہوں سارے ایمیل ایز کو کہ میرے تین سال کے ڈی ڈی سی جو چھوٹی سی جماعت تھی ان کو چیلنج دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ کمپریزن کرو میرے مد مقابل کینڈیٹ کو دیتا ہوں کہ آپ ایمیل ایز رہے آئیے ذرا میرے ساتھ مقابلہ کیے آپ اپنا ایمیل ایز ہو کے ڈیولپمنٹ بتائیے اور ہم بتائیں گے کہ تین ساڑھے تین سال میں وہ وہاں کے لوگ شادی میرا نومینیشن جو میں نے فائل کیا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوڑا ایسٹ سے میں بڑا فیوریٹ کینڈیٹ تھا لیکن میں نے یہ نومینیشن پیپر جو ہے دوڑا ویسٹ کی عوام کی ڈیمانڈ پہ دوڑا ویسٹ سے فائل کیا وہاں کی عوام مارجنلائز فیل کر رہی تھی ان کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جبر اور زیادتی ہوئی ان کے ساتھ نائنصافیاں ہوئی ان کی کبھی کسی نے سنوائی نہیں کی ہے اس عوام نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری آواز بنیں گے ہماری پکار بنیں گے میں نے اس عوام کی آواز پہ لب بیک کیا ہے دوڑا ویسٹ کی آواز ہے چاہے وہ کاستگڑ کے لوگ ہوں چاہے وہ بھاگوا کے لوگ ہوں چاہے مرمت کے لوگ ہوں چاہے اسر کے لوگ ہوں جٹھی بگر کے لوگ ہوں کرمیل کے لوگ ہوں چاہے ترون اور جود پور اور جود ملنہ اور یہ اپنا پرانو پورے جتنے شوہ سوہنڈا شریرنہ گنگاڈا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آواز پہ لبیک کہہ کے ہم نے ویسٹ سے ان کی آواز کو توانائیو طاقت دینے کا فیصلہ کیا ہے آپ کے سامنے ہے بات یہ کہ کیسے کیسے کینیڈیٹ ہیں کیسے کیسے آ رہے ہیں کیا کیا ظلم ہوئے کینیڈیٹ ہونے کی وجہ سے لہٰذا ہم نے یہ ان لوگوں نے اس لائق سمجھا اور ان لوگوں کی نظر اور شناسائی کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اس لائق مجھے سمجھا اور میں نے ان کی بات پہ رات اور رات ہا کر کے آج فارمبر دیا جس طرح دیکھایا گیا کہ ایم سی کی طرف سے کافی فیمس کینیڈیٹ جو پہلے سے کہا جاتا ہوں دیکھیں پارٹی کے اپنے بیسیکلی اصول اور ضوابط ہوتے ہیں لیکن میں پریکٹیکلی پارٹی کے کسی اہدے پہ فائز نہیں ہوں میں کسی بھی اہدے پہ پارٹی کے فائز نہیں ہوں کسی بھی اہدے پہ اور انسی جو ہے بیسیکلی میری نظر میں آج بھی ریاست کی سب سے بہترین جماعت ہے میری نظر میں سب سے بہترین جماعت ہے میرا ان کے ساتھ کوئی اختلافہ ہوگا کسی معاملے میں ہوگا وہ الہیدہ بات ہے لیکن نظریاتی طور وہ جماعت اس ریاست کی سب سے بہتر رپیزنٹریٹو ہے یہ میری ذاتی رائے ہے وہ میرے چاہے جو بھی سمجھے اس بارے میں جماعت ان کا حق ہے سمجھنے کا یہ میری ذاتی رائے اور میں ایک آزاد انسان ہوں میں اپنا فیصلہ لے سکتا ہوں انسی کا چونکہ کینیڈیٹ ہی نہیں ہے ویسٹ میں اگر انسی کا کوئی گنیڈیٹ ویسٹ میں ہوتا تو شاید میں نہیں اترتا لیکن میں آئیڈیالوجیکل آدمی ہوں نیشنل کانفرنس کا رہا ہوں ہمارے ساتھ نائنصافیاں ہوئی زیادتیاں ہوئی لیکن اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں صرف نظر کرتے ہیں ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو لوگ آج تک پیسے اور کچھلے ہوئے لوگ ہیں دیکھئے کتنے بیک ورٹ ریموٹ علاقے ہیں یہ ان پیسے ہوئے لوگوں کی آواز پر لبیک کہہ کے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم ان کے شانہ برشانہ چل کے اور انشاءاللہ امید ہے جس انداز سے مجھے کہا گیا ہے دو دن میں لوگوں نے پکار کیا آج بھی امید ہے انشاءاللہ بہت بھاری جیت ہوگی بہت بڑا اچھمبہ دیکھے گا لوگوں کو انشاءاللہ بھاجپا کے بارے میں تو آپ پوری ہندوستان کے لوگوں کی سامنے ساری تصویر نکل کے آگئی صرف جھوٹ صرف جو کا دوکھے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ بتائیے باجپا کے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہم نے وہ کیا یہ کیا یہ کیا بتائیے اسٹیٹکس اور فگرز پر کیا کیا ماں سوائے کو لوگوں کے ساتھ جھوٹ کہنے کے اور دوکھا کرنے کے اپنی دکانیں تو چمکالی اپنے گھر تو بھر لیے لیکن لوگوں کا ساتھ کیا سلوگ لوگوں کو کیا دیا الاج جاؤ مذہب کے نام پہ وہیں الجا کے رکھ دیا وہیں الجا کے رکھ دیا ہم جو لوگ ہیں ہم کسی مذہب میں بلیو نہیں کرتے اس لحاظ سے انسانیت کے لحاظ سے ہر انسان کو اپنے مذہب کو فالو کرنے کا پورا حق ہے لیکن مذہب کے نام پہ جو سیاست کریں گے اس سے بری کوئی سیاست نہیں ہوتی میرا مینیفیسٹو رہے گا اس ریجن کی ڈیولپمنٹ میں اپنی کانسٹیونسی سے باہر نکل کے پورے چناب ریجن کی ڈیولپمنٹ کا مینیفیسٹو رکھتا ہوں ہمارے جو ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے وہ میری نظر میں ہے آپ کا بگلیار ہائیڈرو الیکٹرو پروجیکٹ ہے اتنی بجلی بنتی ہے ہمارا پورے پورا پلڈوڑا سے لے کے وہاں تک بگر اور اثر تک اور پیچھے تک سارا انوائرمنٹ اس سے جو ہے علاقے بھی خطرے میں ہو گیا انوائرمنٹ بھی ڈیسٹرائی ہو گیا لیکن بدلے میں اس سے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہمارا حق ہے مفت بجلی کا اس ڈیسٹرک کے لوگوں کا کیونکہ ہمارے ریسورسز سے بنتا ہے یہ جو نیشنل ہائیوے بن رہی ہے سامنے یہ جو انیچ ای ڈیسل کا پروجیکٹ ہے میری نظر میں اتنا بڑا سکینڈل ہے کوئی پوچھتا نہیں اس کی الائنمنٹ کیسے بنائی گئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ بھی ڈیسے بھی کی جہیے اس کی الائنمنٹ دیکھیں یہ سامنے بن رہا ہے نیشنل ہائیوے کا اتنا بڑا پروجیکٹ یہ فلائی ورس مجھے کوئی انجینئر یا کوئی دیکھنے والا آدمی بتائیں اس کی کیا جسٹوپیکیشن ہے کروڑوں اور اربو روپے اس کے اوپر خرج کیے جارہے نیپلی کے پاس کبھی نہیں بنے گا صرف چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ ہے میرا اس میں ایمپلائیمنٹ کا جو پہلا حق ہے یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹ بنتے ہیں ایمپلائیمنٹ کا پہلا حق ہمارے یہاں کے لوگوں کا ہے مرمت کے لوگوں کا اثر جٹھی بگر کے لوگوں کا جن کے انوائیرمنٹ کو ڈیسٹرائی کیا گیا ہے آپ دیکھیں نا نیشنل ہائیوے کے پروجیکٹ آیا مرمت کے لوگ بڑے خوش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ہمیں بڑے فائد آئیں گے پوچھیں مرمت کے لوگوں کو کیا فائدہ ہے آپ اس کا چند لوگوں کو بینفٹ دینے کے لیے الائنمنٹ ہی بدل دی گئی ہم ان نا انصافیوں کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے لوگوں نے سپورٹ کیا تب ہی تو ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ لوگوں نے کتنا سپورٹ کیا ہم لوگوں سپورٹ کے بغیر فیصلہ کرنے کا نہیں سوچ رہے تھے آپ نے آپ نے دیکھی لیا ہوگا اتنی چھوٹے ٹائم میں ابھی تک آپ کو بھی معلوم نہیں ہے ہم پھارم کسی کو نہیں معلوم پھارم تو اتنے چھوٹے ٹائم میں آپ دیکھیں نا بیڈل آپ دیکھیں لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو پرمنٹ لوگ ہیں اس پوری کانسٹیچونسی کے آپ کے سامنے موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں تک بات چلے گی لوگوں کے لیے مسیج یہ ہے کہ کٹھا ہو جائیے صرف اور صرف ڈیولیپمنٹ کے نام پہ اور نانصافی جبر کے نام پہ کٹھا ہوئی ہے یہ اسیمبلی کے الیکشن ہے ایمیلے اس لیے نہیں چنا جاتا ہے کہ ایمیلے آپ کے کسی مذہبی معاملے میں آپ کو ریپریزنٹ کرے ایمیلے اس لیے چنا جاتا ہے کہ آپ کے سماجی بہبودی ڈیولیپمنٹل ایشیوز کو اٹھانے کی اس کے اندر کیپسٹی ہونی چاہیے ایک اور میں گزارش کروں گا لوگوں سے آپ دیکھئے کہ کہیں بھی دنیا میں ایک ایمیلے اور ریپریزنٹیٹیو بننے کے لیے سب سے بڑی کولیفیکیشن ویسٹ سے لے کے ایس ٹک پڑھا لکھا ہونا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں ان کی کولیفیکیشنز کیا ہیں ان کو دیکھئے اور مجھے اپنی ایڈنٹی انٹرڈیکشن دینے کی ضرورت نہیں کہ میری کولیفیکیشن کیا ہے اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے سب لوگوں کو خبر ہے کہ میری کولیفیکیشن اور میری کیا ہے اس میں تو اگر ایک کولیفائیڈ آدمی کو جو چیزوں کو سمجھتا ہو جس کو دفتری معاملات معلوم ہو جو بیرکریسی کے سیکریٹ کے سسٹم کو سمجھتا ہو اگر آپ اسے اپنا نمائندہ بتائیں بنائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوں گے اگر دیکھنا ہوگا ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں تو جائیے میری ڈی ڈی سی کانسچونسی کے اندر دیکھئے میں چیلنج دیتا ہوں سارے ایمیل ایز کو کہ میرے تین سال کے ڈی ڈی سی جو چھوٹی سی ایک جماعت تھی ان کو چیلنج دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ کمپریزن کرو میرے مد مقابل کینڈیٹ کو دیتا ہوں کہ آپ ایمیل ایز رہے آئیے ذرا میرے ساتھ مقابلہ کیے آپ اپنا ایمیل ایز ہو کے ڈیولپمنٹ بتائیے اور ہم بتائیں گے کہ تین ساڑے تین سال میں وہ وہاں کے لوگ شادت اور گواہی دیتے ہیں اسی لئے تو بلا رہے تھے وہاں سے لڑنے کے لئے مجھے پورا اسی لئے ایک اٹھا تھا مجھے وہ لڑوانے کے لئے کہ وہ لوگ گواہی دے رہے کچھ تو نظر آ گیا تھا ان کو روڈیں بنائی سڑکیں بنائی رائی میں پارک بنایا چار کروڑ روپے ابھی تک ٹورزن ڈیولپمنٹ سے خرج کروائے بتائیے کسی اور نے ٹورزم کا پیسہ یہاں لگوایا ہو حالانکہ ڈی ڈی سی تھا ایمیل اے نہیں تھا چار کروڑ روپے یہاں رہی میں پارک ہے ڈوڑا ڈسٹ گھٹک روٹک نزدیک ہے کہ واحد پارک ہے اتنی روڈوں کا جال بچھا دیا سکولوں میں نیٹ ورک سکولوں کی بلڈنگ ہے جہاں ٹرانسپارمر ضرور تھے ٹرانسپارمر جہاں پول ضرور تھے اور ایک اور چیلنج دیتا ہوں ایمیل اے صاحبان جتنے رہے ان کو بھی سی ڈی اپ ملا ہم کو بھی سی ڈی اپ ملا میں چیلنج دیتا ہوں آپ اپنے سی ڈی اپ کا بلو کرنٹ دکھائیے کہ آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا اور میں بتاؤں گا کہ میرا سی ڈی اپ کیسے خرچ ہوا ہے ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی کا حساب دوں گا ایک ایک پائی کا حساب دوں گا لہذا لوگوں سے میری گزارش ہے سوچئے سمجھئے آپ نے جو آواز دی ہے میں نے لبیک کیا ہے آپ کے فیصلے کے سامنے جو ہے مجھے لگ رہا ہے یہ رب کا فیصلہ ہے اور وہیں سے یہ اشارہ آیا ہے انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی